اسلام علیکم دوستو міرا نام ڈوکٹر لیازگر ہے اور آج کی اس وڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اوورویو آف سیکنڈر کیمیسٹری سینڈ تیکس بک بوٹ سینڈ تیکس بک بوٹ کی سیکنڈر کیمیسٹری کی نیو بک آ چکی ہے اور آج کی اس وڈیو میں اس نیو بک کو ہم اوورویو کرنے جائیں گے کہ اس نیو بک میں کون کون سے چپٹر ہیں اور اس نیو بک میں اور پریویس بک میں کیا ڈیفرنس ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جائیں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈیر کیمیسٹری سن ٹیکس بک بورٹ نیو بک جو آئی ہے ہم اس کی بات کریں گے تو نیو بک میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بات کریں گے آور ویو میں چپٹرز کی تعداد اول بک کے اندر جو نمبر آف چپٹرز تھے اول بک کے اندر جو نمبر آف چپٹرز تھے وہ 11 تھے جبکہ نیو بک کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف چپٹر ہے وہ 13 ہے یعنی دو چپٹر جو ہیں وہ اضافی ہیں اب اس بک میں ایک تو نمبر آف چپٹر کا ڈیفرنس ہے کہ پریویس بک میں دو چپٹر کم تھے اب نیو بک کے اندر جو ہیں وہ دو چپٹر زیادہ ہیں دوسرا ڈیفرنس آپ کو معلوم ہے وہ بلیک ان وائٹ بک تھی اب یہ کلر بک ہے اب ڈیٹڈ بک ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ڈیفرنس آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے کیمیسٹری آف ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس ریپریزنٹیو ایلیمنٹس جو ہیں یہ پہلا ہی چپٹر کا شروعات ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے والی جو بک کی اس میں پہلا چپٹر جو تھا وہ انٹرڈکٹر انٹرڈکشن ٹو پیلیوڈک کلاسیفیکیشن تھا پھر اس کے بعد جو دوسرا چپٹر تھا وہ ہائیڈروجن سے لیٹڈ تھا اور پھر جا کے ریپریزنٹیو ایلیمنٹس جس میں ایس این پی بلوک کی شروعات ہوتی تھی جبکہ یہاں ڈائریک ریپریزنٹیو ایلیمنٹس یعنی ایس این پی بلوک سے باقاعدہ شروعات ہو رہی ہے اس میں پڑانی بک کے اندر کیا تھا کہ پیویس ہسٹری تھی کہ پیریوڈکٹیبل کیسے بنا ڈو بی ریننس لو افٹرائیٹ کیا تھا نیو لینڈ نے کیسے پیریوڈکٹیبل بنایا پیریوڈکٹیبل کیسے بنایا وہ پوری ہسٹری تاریخ کی بیس پر تھا چپٹر جبکہ یہاں جو ہے کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے سیدھا ریپریزنٹیو ایلیمنٹس سے باقاعدہ ایس چپٹر کا آگاز ہو رہا ہے اس میں ایس این پی بلوک جبکہ پرانی بک کے اندر چپٹر نمبر تھری جو تھا ون اور ٹو تو ہی نہیں پرانی بک کے اندر چپٹر تھری کی شروعات ہو رہی تھی ایس بلوک سے ہو رہی تھی اور چپٹر فور جو تھا وہ پی بلوک تھا تو وہ دونوں چپٹر تھری اور فور ملا کر جو ہے وہ چپٹر نمبر ون بن جاتا ہے یہ چپٹر کافی طویل چپٹر ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اور وہاں جو ہے وہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو تھے وہ چپٹر نمبر فائف تھا جس میں آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹس اور انر ٹرانزیشن ایلیمنٹس دونوں تھے جبکہ یہاں اس بک کے اندر ایس بلوک کو شامل نہیں کیا گیا اب یہ دو چپٹر کے بعد پرانی کیمسٹری جو تھی اس میں ان آرگینک اور آرگینک کر کے پورشن جو وہ ڈیوائیڈ ہوتا تھا کیونکہ شروعات کے جو فائف چپٹرز تھے وہ ان آرگینک کے تھے اور چپٹر سکس سے لے کر الیون جو تھا وہ آرگینک کیمسٹری تھا آرگینک کیمسٹری کیا ہوتا ہے کاربن سے ریلیٹڈ جو کیمسٹری ہوتی ہے آرگینک کیمسٹری ہے جبکہ یہاں چپٹر نمبر 3 سے باقیدہ آگاز ہو چکا ہے آرگینک کیمسٹری کا ان آرگینک کے یہاں دو چپٹر ہیں اور چپٹر نمبر 3 سے باقیدہ جو وہ آرگینک کیمسٹری ہو گیا آرگینک کیمسٹری کا یہاں انٹرڈکشن ہے آرگینک کمپونڈ کیا ہوتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گی پھر اس کے بعد نومنکلیچر آف اورگینک کمپاؤنڈ جتنے بھی اورگینک کمپاؤنڈ ہیں اس کی نومنکلیچر یعنی اس کی نیمنگ آپ کو باقیدہ ان میں ساری سکھائی دے گی دیکھیں سارے نومنکلیچر آف الکائل الائٹ نومنکلیچر آف امائن ڈاکرل کلیچر آف الکول فینول ایتول یہ ساری چیز آگئے جب میں کیمسٹری پڑھائی کرتا تھا میں باقیدہ یہی سوچا کرتا تھا کہ باقیدہ پہلے ایک چپٹر ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام کمپاؤنڈز کی نیمنگ بچوں کو بہت اچھے سے سکھا دی جائے تاکہ آنے والے کیمیکل ایکشن میں بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو باقیدہ یہ گروپ یہ بک جو ہے وہ اسی آئیڈیا کی بیس پر ہے اکثر ٹیچر یہی کرتے تھے پہلے نیمنگ میں جو وہ بچوں کے ایکسپرٹیز کروا دیتے تھے پھر کیمیکل ایکشن بچوں کو سمجھ میں آتے تھے تو وہاں پڑھانی بک میں اسی کوئی ترتیب نہیں تھی اس میں کیا تھا ایک گروپ کی نیمنگ ہے اسی کے کیمیکل ایکشن پھر نیمنگ ہے اسی کے کیمیکل ایکشن جبکہ یہاں انہوں نے ایک ہی چپٹر میں نیمنگ جو ہے کہ اورگینک کمپاؤنڈ کی نیمنگ کس طرح دی جاتی ہے اس کی نیمنگ کا پورا چپٹر بنا دیا گیا ہے پھر آگے جا کے اس کی کیمیکل ایکشن آگئے تو اورگینک کمپاؤنڈ کے دیکھو دو چپٹر ہو چکے پانچھو چپٹر بھی اورگینک کمپاؤنڈ کا ہے ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں اس میں الکین، الکین، الکائل یہ ساری چیزیں بنزین وغیرہ کی چیزیں ڈیٹیل میں ہیں یہ تقریباً وہی یہی ٹاپکس ہیں جو پرانی بک میں بھی تھے پھر الکائل ہیلائیڈز اور امائن الکائل ہیلائیڈز میں وہی ایسن رییکشن الیمینیشن رییکشن گرکناٹس رییکشن یہ بھی پرانی بک سے سیمیلر ہیں اور امائنز کا ٹاپک جو ہے اس میں بھی شامل ہے اسے دیکھے ایسے الکوہل، فینول، ایتھر یہ ہمارے پاپ جو ہے وہ تین ٹاپکس ہیں وہ چپٹر نمبر سیون ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الڈی ہائٹ اور کیٹون پر پورا باقیدہ چپٹر ہے جبکہ اس سے پہلے جو بک تھی اس میں چپٹر نمبر نائن میں کیا تھا ایک ہی چپٹر میں الکوہل، فینول، ایتھر الڈی ہائٹ کی ٹون یہ سارے ایک ہی چپٹر میں تھے تبکہ ان کو کیا کیا گیا ہے ڈیوائٹ کر دیا گیا ٹوٹل چپٹر یہاں ایٹ ٹک ہو گئے یہ سارے دیکھیں یعنی تھری سے لے کر ایٹ ٹک ابھی تک جو ہے وہ اورگینک کیمسٹری ہی چل لئی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کاربوگزلیک ایسٹڈ کا جو انہوں نے کاربوگزلیک ایسٹڈ اینٹ فنکشنل ڈیریویٹیو یہ سارے چیزیں اس میں آگئی یہ بھی پورا چپٹر ہو گیا الڈی ہائٹ کا پورا چپٹر تھا کاربوگزلیک ایسٹڈ کا پورا چپٹر تھا پھر بائیو کیمسٹری ہمارا چپٹر نمبر ٹین ہے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین لپیٹس منرل آف بائیلوجیکل سگنیفیکنس یہ چیزیں آگئیں پھر اس کے بعد انڈسٹریل کیمسٹری ہے جس میں انڈسٹریل کیمسٹری والا جو کیمیکل انڈسٹری آف پاکستان کر کے چپٹر تھا پرانی بوک میں جبکہ یہاں انڈسٹریل کیمسٹری ہے صرف پاکستان کی نہیں ملکب ساری چیزیں کاسمیٹک میں کیا ہے کاسمیٹک میں کیا ہے فیمیل دیکھو لپسٹک کیسے بنتی ہے نیل پولیش کیا ہے ریموور کیا ہے پرفیوم کیا اس کے بارے میں ہوگا جبکہ پولیمرز کیا ہوتے ہیں پولیوینائل کلورائٹ فارماسٹوٹیکل انڈسٹریز کے بارے میں مطبع یہ کافی ایڈوانس بوک ہے پریویس اوہ دیسوں پر پرانی پرانی چیز وہ ڈیٹر جین سوپ اور اس کے آگے کوئی ڈیٹیل کوئی بات زیادہ نہیں تھی پھر سے دیکھ انڈوانمنٹ کے حوالے سے کیمسٹری میں اضافہ کیا گیا ہے کیمسٹری کا انڈوانمنٹ میں کیا ہے واتر پلوشن واتر انیلائیسز ٹروپوسفیر سٹریٹوسفیر یہ کافی ایڈوانس چیزیں ہیں گریم کیمسٹری یہ پریویس بوک میں نہیں تھا مطبع یہ ایڈوانس چپٹر ہے یہ ایک ایڈوانس چپٹر ہے اور جبکہ چپٹر نمبر 13 سپیکٹروسکوپی میتھرڈ آو سپیکٹروسکوپی سپیکٹروسکوپی کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروب فرسٹیر کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہاں ایک پورا چپٹر ہے جس میں میتھرڈ آو سپیکٹروسکوپی کے حوالے سے پوری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی یعنی لاسٹ 3 چپٹر جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل ایڈوانس ہے جبکہ ہر چپٹر میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹیڈ ہیں جو کہ پریویس کیمسٹری کی بوک میں نہیں تھے تو انشاءاللہ آپ اس بوک کو جو ہے وہ انجوائی کریں گے اپ ڈیٹیڈ بوک کو اور اگر آپ اس بوک سے پورا کورس کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریجسٹر گروپ کو لازمی جوائن کریں ہمارے ریجسٹر گروپ میں اس پوری بوک کو اس کے تمام ٹاپکس کو باقی دیٹیل میں کور کروائے جائے گا سندھ بوٹ کی اگر آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پوائنٹ افیو سے تو سندھ بوٹ والا گروپ جوائن کریں اگر آپ اس پوری بوک کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے امڈی کے گروپ کو لازمی جوائن کریں امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کیمسٹری کی بوک کو آپ بہت انجوائی کریں گے ہماری لیکچرز کی شکل میں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ